صافی صاحب آپ کی نظر میں نون لیگ اور ایم کیم کے دنمیان اتحاد کی بنیاد کیا نظر آ رہی ہے آپ کو اگر یہ اتحاد آگے تک چلتا ہے تو مریم اس کا خلاصہ تو آج بلاو البٹو زرداری نے بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ کنگز پارٹیز کا اپنا اختیار نہیں ہوتا جہاں سے اشارے ملتے ہیں وہی پہ اتحاد بھی بن جاتے ہیں اور وہی پہ تصویریں بھی بن جاتی ہیں وہاں پہ انتخابات پی اور سیٹ ایڈجسمنٹ پی ہو جاتی ہے تو اگر ان کی بات صحیح ہے تو اس کی اتنی زیادہ ہمیں اس پہ میرے خیال میں اپنا سر کپانی کی اس پہ ضرورت نہیں ہے جو بندوبس ہو چکا ہے میرے خیال میں اسی بندوبس ہی کے تحت یہی جماعتیں کم از کم ماضی کی ہمارے پاس جو مثالیں موجود ہیں جو نظیر موجود ہیں تو ایم کی ایم باب جیسی جماعتیں وہ اشاروں پہ چلتی ہیں اور وہ اشاروں ہی پہ اتحادوں میں شامل ہوتی ہے اور اتحادوں میں نکلتی ہے اتحادوں سے ہم نے دوہزار تیرہ میں بھی دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون اور ایم کی ایم کے بیچ میں اتحاد ہو گیا تھا اور واقعی اس وقت کراچی کی سطح پہ ان دونوں جماعتوں کی پرفارمنس بھی اچھی رہی تھی اور اسی بنیاد پہ مسلم لیگ نون ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں وفاق کے سطح پہ کامیاب ہوئی تھی لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تین دفعہ مسلم لیگ نون اور ایم کی ایم کی بیچ میں اتحاد ہوئے ہیں تینوں دفعہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ اچھے انداز میں نہیں ہوا تین دفعہ ایم کی ایم کے خلاف اپریشن ہو چکے ہیں آپ خود اندازہ لگائے کہ اگر تین دفعہ اتحادوں کے بیچ میں ایم کی ایم کے خلاف اپریشن یا ان کے پارٹی کے خلاف مختلف ساز سے بقول ایم کی ایم کے قائدین کے ہوئے تھے تو اس کے باوجود اگر اتحاد کرنے پہ وہ مجبور ہے تو وہ پھر کتنے مجبور ہے وہ اس کا اندازہ آپ خود لگا دیجئے گا اور کراچی کے سطح پہ یا سندھ کے سطح پہ اتحاد ہونا یا سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونا وہ زیادہ اہمیت اس کی اس لیے نہیں ہے کہ جب تک ہمیں پنجاب کے سطح پہ انتخابی سببندی کا اندازہ نہیں ہوگا تو ان اتحادوں کی زیادہ اہمیت نہیں قائم رہی گی ہم جانتے ہیں کہ جو بھی پنجاب بین نوے پلس سیاستوں کے قریب قومی سملی کے نشستے جو اتحاد یا جو جماعت لینے میں کامیاب ہوگی تو وہ تحت لاہور پہ تو بیٹی گی ضرور تاج اسلام آباد بھی ان کے سر پہ سجے گا تو یہ آنے والے وقت یہ بات اور اس کی اہمیت ہمیں بتائی گی کہ ایم کی ایم کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کراچی کے سطح پہ کتنا اہم ہے سب جانتے ہیں کہ اس کا اس وقت جو نشانہ ہے وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ہے کراچی اور سندھ کے سطح پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی کی بجائے اپنے آپ کو ایک وفاقی پارٹی ثابت کرنے کیلئے تگو دو میں لگی ہے اور ایم کی ایم بھی کراچی کی سیاست سے نکل کر اپنے آپ کو قومی سطح پر متعارف کروانے کیلئے کوشہ ہے اور ان کے جو دڑے آپس میں ملے فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال وغیرہ کی جو دڑے ملے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کا بھی یہ خیال ہے جو پرسیپشن ہے کہ مسلم لیگ نون شاید وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی تو وہ ابھی سے اپنے آپ کو وفاقی سطح پر ایک ریلیونٹ پریشر گروپ میں اس کو اگر کہلو ہمیشہ سے ان کا کردار ایک پریشر گروپ کی صورت ہی میں رہا ہے تو متعارف کروانے کیلئے کوشہ ہے رہی بات بلوچستان میں تو بلوچستان میں باپ پارٹی جس جماعت کے پاس جائے گی تو آنے والے انتخابات میں اس کی زیادہ اہمیت ہوگی یہ لشکری رئیسانی صاحب یا جو باقی وہاں کے جو سردار ہے یا جو سیاسی لیڈر ہے ان کی شمولیت بھی اہمیت رکھتی ہے لیکن اس وقت جو ہے زیادہ اہمیت باپ پارٹی کی ہے چیئرمن سینٹ ان کا وزیراعظم ان کا وزیراعظم ان کا وزیراعلا ان کا تو وہ پارٹی جس کے پاس جائے گی تو بلوچستان میں بھی اتحاد کی اہمیت زیادہ ہو جائے گی تو آپ کہہ رہے دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے انتخابات میں دوبارہ میں دہرائے دیتا ہوں کہ پنجاب میں پنجاب میں جب تک کہ اتحاد کی صورتحال واضح نہیں ہوگی تو ان اتحادوں کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں رہے گی صاحب صاحب آپ کو لگتا ہے چھوٹی پارٹیاں کوئی بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں سپیشلی پنجاب میں دیکھیں چھوٹی پارٹیوں کا اور آزاد امیدواروں کا کردار ابھی سے ہمیں نمائی اور اہم نظر آ رہا ہے سپیشلی جو چھوٹے صوبے ہیں خیبر پختنخواہ اور بلوچستان جیسے صوبوں میں یہاں پہ چھوٹی جماعتیں اور آزاد امیدواروں کا کردار انتہائی اہم ہوگا یہاں پہ ہمیشہ سے ویسی بھی پختنخواہ کی اگر ہم بات کرے تو وہاں پہ سپلٹمنٹ ڈیٹ ہی ہمیشہ آتا ہے اور بہت کم ہی ہم نے ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ کسی پارٹی کو ایک سنگل مجارٹی کی طور پہ کوئی جماعت سامنے آئی یہ کرنامہ جو ہے پچھلے دو ٹرمز میں پی ٹی آئی کے نصیب میں آیا تھا لیکن ان کو پھر بھی کچھ نہ کچھ اعتحادی جماعتوں کی ضرورت پڑی تھی اس دفعہ چونکہ پرویس خٹک صاحب اپنا ایک الگ دڑا بنا چکے ہیں اور وہ شدید مشکلات کا شکار ہے ان کو وہ شنوائی یا پذیرائی ابھی تک عوامی سطح پہ نہیں مل سکی تھی جس کا وہ توقع کر رہے تھے حتیٰ کہ ان کو اچھے کانڈیڈیٹ بھی نہیں مل رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی سننے میں یہ باتیں ہم کو ملی ہے یہ کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے پختنخواہ کا وہ بھی برپور ساتھ دے رہی ہے پرویس خٹک کی لیکن ابھی تک وہاں کی بے شک ان کی تنظیم موجود نہ ہو ان کی لیڈرشپ جو ہو منظر عام سے غائب ہو لیکن تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان تیریک انصاب کا ووٹ بینک ان تمام جماعتوں کو ملا کے سب سے زیادہ ہے خیبر پختنخواہ میں یہ حقیقت کسی کو اچھا لگے یا برا لگے تو یہ حقیقت ہے پنجاب کی بات آپ کر رہی ہے تو پنجاب میں ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ جو نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنی تنظیم سازی پہ اور لوگوں سے ان کی ملاقاتیں جاری ہیں اور اپنی تنظیم کو مستحق کرنے کے لیے ان کے جو اقدامات ہیں اس کے نتیجے میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اکثریت تو ان کو شاید مل جائے گی اگر ہواو کا رخ یہی برقرار رہا اور پاکستان تیریک انصاب کو سپیس نہیں ملا تو ظاہر ہے پھر مسلم لیگ نون ہی کو اکثریت حاصل ہو جائے گی جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کی برپور کوشش ہے کہ وہ کم از کم مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کی سطح پہ آ جائے چیئے کہ اس توقع آپ کو فضاء کرو نون لیگ کے حق میں دکھائی دے رہا اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس تحقام میں پاکستان پارٹی کے رہنماء چاہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ کس طرح کی سیٹ ایڈجسمنٹ لانا ہوگا کیا ایسا کوئی بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے اوائیسی اجلاس میں نہیں مجھے تو اوائیسی اجلاس پہ اس قدر بڑے فیصلوں کی توقع نہیں ہے قراردادوں سے تو بات کبھی بھی آگے اوائیسی نے نہیں بڑھائی اگر ہو جائے کوئی انہونی تو غنیمت لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم مسلمان ممالک یا امت مسلمہ کو اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے علاوہ وہ بدبخت بھی ہماری تباہی کے ذمہ دار ہے جنہوں نے ہمیں علم آگہی سائنس اور ٹکنالوجی اور جو انسانی ترقی ہے اس سے دور رکھا ہے ہم صرف یہ الزام اگر امریکہ طاقتور ہے اور اپنے طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہم میں سکت نہیں ہیں اگر تمام اوائیسی ممالک چاہیں گی بھی تو ایک کسی حد تک تو دباؤ بڑھا سکتے ہیں لیکن بات اگر مقابلے پہ آ جائے بات اگر جنگ پہ آ جائے اور بات اگر ہم عددی اور مادی لحاظ سے دیکھیں تو ہم امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے مقابلے کے قابل نہیں ہیں ہاں اگر کوئی غیبی مدد اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں نصیب ہوئی تو وہ تو ایک الگ بات ہے جس طرح حماس جذبے کا مظاہرہ کر رہی ہے چھوٹی سی تنظیم ہے لیکن پھر بھی ڈٹکے کڑی ہے اپنے حوصلے اور اپنے جذبے کے بنیاد پہ جس طرح حضب اللہ جوہ مردی کا مظاہرہ کر رہی ہے اگر یہ جذبہ مسلمان ممالکوں اور مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں ان کے دلوں میں آ جائے تو پھر شاید ہم جو عددی برتری اگر ہمیں نہ ہو اگر مادی برتری نہ ہو تو ہم ان کو پھر مغرب کا مقابلہ کر سکتے ہیں ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ او آئی سی کے پلیٹ فارم سے یا جو آج افریقی ممالک کے کانفرنس کا انقاط سعودی عرب میں ہوا ہے اور محمد بن سلمان جو حکمران ہے سعودی عرب کے انہوں نے ایک دفعہ پھر اسرائیل کی مضمت بھی کی ہے اور اسرائیل سے یہی کہا ہے کہ وہ غزہ پہ بمباری بن کرے غزہ میں جو ان کی جو پیش قدمی ہے وہ روک دے اس قسم ہی کے بیانات مجھے او آئی سی کے پلیٹ فارم ہی سے نظر آتی ہوئے دکائی دے رہے ہیں باقی عاملی طور پر اگر کوئی وہاں پہ ڈٹا ہے تو یا تو اس سرزمین پہ موجود بیبس اور لاچار پلسطینی خود ہے یا پھر حماس کے مجاہدین ہیں یا پھر حزب اللہ کر لبنان میں موجود جو ان کی تنظیم ہے یہی لوگ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں اور آج اطلاعات یہ ہے کہ ابھی لبنان میں حزب اللہ کے ٹکانوں پہ بھی اسرائیل نے بمباری کی ہے اور اس میں کچھ امریکی امداد بھی جنگی امداد بھی انہیں محسر دی تو بات اگر اس طرح بڑھ رہی ہے اور اسرائیل جس طرح مزاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا یہ جو اسرائیلی مشیر نے آج کہا ہے جو زخموں کا انہوں نے مزاق اڑایا ہے ٹوٹر پہ کہ یہ جو فلسطینی اپنی زخمیوں کو دکھا رہے ہیں تو یہ ڈراما ہے ان کی زخم بھی جالی ہے اس قدر بے رحمی اور اس قدر سنگدلی کے بوجود یہ ممالک اپنے آپ کو محذب بھی کہلانا پسند کرتے ہیں اور ہم مسلمان ممالک ان کے سامنے ہم نے اپنے گریبان میں جھانگنا ہے ہمارے پینل کی رائے کے مطابق اوائیسی کے پلیٹ فارم سے کوئی بڑا فیصلہ ہوتا ہوا دکھائے نہیں دے